ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایم کے منو بلوگ میں اگر اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سیجر جرور کریں تو دوستو آج ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کسی نگر کے رمکولا دھام رمکولا دھام میں چلتے ہیں مندر کے اندر اور مندر کے سارے بیوج آپ سبھی کو دکھائیں گے اور یہاں کے جتنے بھی آس پاس کے مندر ہیں وہ سارے آج دکھائیں گے تو چلیں اندر چلتے ہیں تو آج ہم پہنچ گئے ہیں چلیں آج یہاں کا ایک ایک چیز آپ لوگ کو دکھاتے ہیں دیکھیں مندر کا مین گیٹ ہے جو ہے ہمارے پیچھے ہے دیکھ رہے ہیں یہ مین گیٹ ہے اور یہاں دیکھیں گاڑی کا پارکنگ لگایا جاتا ہے چاروں طرف کا بھی آپ لوگ کو دکھا دے رہے ہیں دیکھیں چلیں ابھی چلتے ہیں مندر کا اندر دیکھیں مندر کا اندر جانے کے لیے راستہ یہی ہے آپ کے آس پاس کے جتنے دکان دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو کوئی بھی پرساد مل جائے گا اور مندر میں لے جا کا شرحہ دینے چاہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں بچوں کو کھلاو نہ ہو رہاں دیکھیں بولو جو بھی آپ کو بھارا بھارا چاہیے وہ سارے چیز یہاں پہ مل جاتا ہے اور یہ دکان جہاں پر رہتا ہے یہ دکان کہیں جاتا نہیں ہمیشہ آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ کو جو چاہیے یہاں پہ مل جائے گا اب چلتے ہیں مندر کے اندر مندر کے اندر جانے سے پہلے ہمیں ٹکٹ لینا کڑے گا تو جو ہمارے ساتھ تھے وہ ٹکٹ لے لی ہیں پہلے تو چلی ہم ڈیریکٹ چلتے ہیں دیکھیں مین گیٹ ہے اور مین گیٹ سے جل بھی اپ آئیں گے تو یہاں پہ جل بھرا ہوگا آپ لوگ کو ملے گا اس لیے کہ جتنے بھی پیر میں کسلا لگا رہے گا آپ کو یہاں پہ دھل جائے گا اور اندر آرام سے جا سکتے ہیں تو دوستو فائنالی میں جو ہے مندر کا اندر آ چکے ہیں دیکھیں ہمارے پیسے جو ہے رمکولا کا سب سے بڑا مندر ہے اور آپ لوگ کو ایک ایک چیز دکھائیں گے ہمارے ویڈیو میں دیکھیں چاروں طرف کا آپ کو دکھا رہا ہے دیکھیں یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے ہم لوگ انٹری کیے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ مندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مندر ہے دھوک زیادہ ہونے سے مندر نہیں دیکھ رہا ہے تو چلیے کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تو آپ چلیے مندر کا اندر چلتے ہیں اور یہ مندر جو ہے پانچ فلور میں بنایا گیا ہے اور نیچے سے اوپر تک اس میں شڑھی ہے آپ نیچے سے اوپر تک کا سارے دیوتا دیوی کا مورتی بنایا گیا ہے جو بیشوہ کا سارے دیوتا دیوی اس میں اپستیت ہیں اور اس کا نام بھی ہے بیشوہ درسن انسویا مندر رمکولا دھام کسی نگر تو چلیے مندر کا اندر چلتے ہیں اور دیکھئے مندر کا اوپر سے لے کر اور نیچے تک آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں کتنا سندرتب میں یہ مندر بنایا گیا ہے اور یہ مندر کا نیرمار ہوا تھا انیس سو پچھتر کے آس پاس میں اور دوستو یہاں کبھی بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے ہلمان جی کا درسن ہوگا ہلمان جی کا درسن کر کے اس کے بعد ہی اندر جانا ہے ہم لوگ چل رہے ہیں مندر کا اندر اور دوستو یہ مندر کا کھلنے کا ٹائم صبح نو بجے سے سام پانچ بے تک کھلا رہتا ہے اس کے بعد ہی مندر بند رہتا ہے تو سب سے پہلے نیچے فلور میں ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ بابا جی کا مورتی بنایا ہے سنت جی کا اور آس پاس کے دیکھئے بیچ میں نیچے سے اوپر تک جو ہے آپ لوگ کو بیس وقت سارے دیتیا دیوی آپ لوگ کو یہاں پہ ملیں گے اور اس ایک ہی ڈیجائن میں اوپر سے لے کر نیچے تک یہ مندر بنایا گیا ہے تو چلی ایک ایک چیز آج دیکھیں ابھی نیچے والے فلور پہ تھے ابھی دوسرے والے فلور پہ چلیں گے یہ پورا پانچ فلور میں یہ مندر بنایا گیا ہے جو رمکولا دھام کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ دوسرے فلور پہ دیکھیں گے ماتارانی کا مورتی بنا ہوا ہے اور سائر سائر میں سبھی بھگوان کا مورتی بنا ہوا ہے ابھیشوہ درسن اس مندر کا نام ہے ابھیشوہ درسن اس لیے رکھا گیا کہ یہاں سبھی بیسوہ کا بھگوان کا مورتی بنا ہوا ہے سبھی لوگ یہاں پہ اپسٹی تھے اور ابھی دوسرے فلور کا ہم دکھا رہے ہیں ابھی تیسرے والے پہ بھی چلیں گے چوتھے والے پہ چلیں گے پانچ والے پہ بھی چلیں گے سارے ایک ایک چیز دکھانے کی کوشش کریں گے تو جب تک بیڈیو میں بنے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کالی جی کا مورتی بنا ہوا ہے تو چلیں اب تیسرے والے فلور پہ چلتے ہیں ہم لوگ تو دوستو تیسرے والے فلور پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سارون جی کا مورتی بنا ہوا ہے اور سائٹ سائٹ میں سبھی بھگوان کا یہاں بھی اسی طریقے سے جیسے نیچے تھا اسی طریقے سے یہاں بھی سبھی دیوالوں میں کنارے کنارے یہاں بھی مورتی بنایا گیا ہے اور یہاں پہ جب آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا گھومنے میں دیکھ رہے ہیں بہت دوستو یہاں پہ ویڈیو بنانا آپ پھوٹو کھنچنا منا ہے پھر بھی تھوڑا بہت آپ بنا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو دوستو ابھی تیسرے پہ گھما دی اب چوتھے پہ چل رہے ہیں چوتھے پہ ابھی آپ پہنچے ہیں دیکھئے اور چوتھے پہ دیکھتے ہیں کون سے بھگوان ہے یہاں پہ تو دیکھئے سبھی پوجیاری مہنث لوگ ہیں یہاں پہ بھگوان بودھ کا بھی پرتما ہے یہاں پہ دیکھئے سبھی لوگ یہاں پہ اپستیت ہیں اور آپ لوگ آئیں گے تو دیکھ کر اتنا اچھا لگے گا کہ دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے اس طریقے کے کلاکاری کیا گیا ہے کہ آدمی ایک بار یہاں پہ آ جائے تو بار بار آنے کو سوچے گا دیکھئے یہاں پہ دیکھئے کھتنا اچھے سے ڈی جاننگ کیا گیا ہے مطلب بہت دل خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ آنے پہ ایک سے ایک آدمی کو یہاں پہ مورتی دیکھنے کو ملے گا تو ابھی دوستو میں نے چار فلور گھما دیئے اور لاسٹ والے پہ چلتے ہیں دیکھئے لاسٹ والے کے سڑھی دونوں طرف سے ایک طرف جانے کے ایک طرف آنے کے لیے ہم لوگ پہلے چلتے ہیں جانے والے پہ پھر آنے والے پہ دکھائیں گے چلیے چلتے ہیں اوپر آ اوپر کا نجارے آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اس طریقے کا ڈی جائننگ کیا گیا ہے یہاں سنکر بھگوان کا ایک گوپہ بنایا گیا ہے دیکھئے اور اسی گوپہ میں سنکر بھگوان پیروتی جی کو رکھا گیا ہے اور دونوں طرف سے اس طریقے سے مطلب ایک پہاڑ ایک گوپہ بنایا گیا ہے دیکھ رہے ہیں اور ڈی جاننگ اتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ دیکھ لیجے تو ابھی تک دوستو میں نے جو بھی دکھایا ہے مندر کا اندر کا دکھایا ہے اب چلتے ہیں مندر کا باہر سے دکھائیں گے تب ہی پانچے فلور پہ ہیں اور لاسٹ فلور پہ ہیں یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف جو مندر کا گوپہ بنا ہے اور چاروں طرف آپ کو سیلنگ ملے گا سیلنگ آپ کو چاروں طرف ملے گا دیکھ رہے ہیں اور مندر کو ایک بار اور کوشش کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک دکھانے کے لاسٹ فلور کا دیکھیں گے آپ پہ سارے جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور دوستو اب ابھی تک تو میں نے مندر کے سارے چیز دکھایا آپ چلیے مندر کے آس پاس کے سین آپ لوگ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم گیٹ سے اسٹارٹ کریں گے تو چلیے ابھی گیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اسی گیٹ سے ہم لوگ اوپر آئے ہیں لاسٹ والا گیٹ دیکھ رہے ہیں اس سے انٹری ہوئے ہیں اور اسی راستے سے ہم لوگ مندر کا اوپر فلور تک پہنچ چوئے ہیں اور آس پاس دیکھیں کتنا مست لگ رہا جگہ ہے چاروں طرف کے سین دکھائیں گے باری باری سے آپ لوگوں کو تو ابھی دوستو ہم نے مندر کے آس پاس اور نیچے اوپر سارے سین آپ لوگ کو دکھا دیا تو آپ چلتے ہیں مندر کے نیچے اور نیچے چل کر سائٹ میں گریش بھگوان کی مندر ہے تو وہاں پہ درسن کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے جب تک ہٹا پٹ ہم شیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں نیچے اتر کر اور گریش بھگوان کی درسن کریں گے دوستو ہم لوگ نیچے اتر چکے ہیں نیچے اترنے کے بعد دیکھیں آپ لوگ کو گریش بھگوان کی مندر یہاں پہ ملے گا تو چلیے یہاں درسن کرتے ہیں گریش بھگوان کو اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو دوستو گریش بھگوان کی درسن کرنے کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی اگر بطی اور دھوپ آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ جو ہے جلا سکتے ہیں باقی مندر میں کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو اگر بطی اور دھوپ جلانے کے لیے تو یہاں پہ جو بھی جلانا ہے آپ جلا کر اور تھوڑا اور آگے بڑھیں گے یہاں پہ بڑھیں گے آگے تو یہاں پہ ایک مندر اور ہے اور اس مندر کے بعد آپ کو کوئی مندر نہیں ملے گا کیونکہ یہ لاسٹ مندر ہے تو چلیے یہاں بھی درسن کر لیتے ہیں تو دوستو مندر کے گیٹ پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور مندر کے اندر انٹری ہو رہے ہیں دیکھیں انٹری ہوتے آپ کو سنکر بھگوان کی مورتی دکھے گا اس کے بعد مطرانی کا اور اس کے بعد حلمان جی کا مورتی ملے گا یہاں پہ تین دیکھیں اور مطرانی کا مورتی ہے اس کے بعد آپ کو حلمان جی کے مورتی دکھائیں گے دیکھیں سنکر موچن سری حلمان جی ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور ہمارا دوسرا چینل ہے مونو ایلکٹیکلز اگر ایلکٹیک کا کام سکھنا ہے تو اس چینل پہ جائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ابھی دوستو یہاں پہ جتنے دیوتا دیوی ہیں سبھی لوگوں سے آپ لوگ کو ملا دیئے ہیں اور مندر کے باہر لکھ لے ہیں تو اب یہاں سے کوئی مندر آپ لوگ کو نہیں ملے گا دیکھیں یہاں پہ سائیڈ میں ہے بہت سارے چندری بندہ گیا ہے تو یہاں پہ جو بھکت آتے ہیں جو کچھ اپنا مانگتے ہیں تو یہ چندری بان کے جاتے ہیں من کمنا ہو جاتا ہے پورا تب آتے ہیں آہ دوبارہ تو دیکھیں کتنا سارا چندری یہاں پہ بندہ ہوا ملے گا کتنا زیادہ ہے کہ آپ کو باندھنے کا جگہ نہیں ملے گا دیکھ لیجے کتنا کتنا بہت زیادہ چندری یہاں پہ بندہ جاتا ہے جو بھی بھکت آتے ہیں یہ بان کے جرور جاتے ہیں ابھی دوستو ہم مندر کے بیچ میں آگئے ہیں دیکھیں اسی مین گیٹ سے ہم لوگ گئے تھے اور اب جو ہے باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں تو دیکھیں جب گئے تو یہاں پہ پانی تھا ابھی جو ہے پانی سک گیا ہے دیکھ رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم مندر کے باہر آ چکے ہیں اور باہر سے ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں اپنوں کو مندر دکھانے کے کتنا اچھے سے یہاں پہ گیٹ پہ ڈی جاننگ کیا گیا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکس دھنیا باد اب چلتے ہیں کچھ ناستہ پانی کرتے ہیں کچھ ناستہ پانی کرتے ہیں